بحید مراد کا نام کم سے کم سلور جبلی کی زمانت ہے ہیرہ پتھر، ارمان، احسان، دوراہا، اندلیب، انجمن، پھول میرے گلشن کا ان تمام فلموں کی کامیابی کسی حد تک بحید مراد کے کنزو پر جاتی ہے آج سلور جبلی میں یہی سوپرسٹار ہمارا مہمان ہے تو خواتیم حضرات تشریف لاتے ہیں وحید مراد آپ ڈبل ایکشن بائٹ کے بہمان آپ کے بولنے سے پہلے ایک بات میں کروں گا ایک سوال آپ کو کرنے کی اجازت کروی ہے وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروین کون ہے کیونکہ اس سے بڑی کوپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ سوال نہیں کہہیں گے کس سے علاوہ جو چاہے پوچھتیجے ایسا کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے یہ بتائیں آپ کو کون کون ہیروین نا پسندیدہ مطلب نا پسند ہے یہ با پہلوانوں والا دعو لگایا ہے آپ نے چلیں بعد میں بتائیں پروگرام میں یہ سمجھ لی جی کہ ساری پسند ہیں یہ بتائیں پہلی فلم آپ کی تھی اولاد جی دامن اس کے بعد دونوں فلمیں سبردست کامیاب خیر فلم انرسی نے بہت کچھ دیا شہرت دی نام دیا عزت دی پیسہ دیا دس یہ ہے کہ ایم اے کا استعمال نہیں ہو تو کب کریں گے ایم اے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس نے پہلی جب آج بھی نہ پاس کی ہونا وہ اس کے چانسز فلم انرسی نے زیادہ ہیں آج کر بڑی بات ہے یہ کہنا اچھا یہ بتائیں ایم اے کا استعمال اب کب کریں گے آپ انرسی ہو سکتا ہے ان قریب کیونکہ بیس بائیس سال جو فلم انرسی کی زندگی ہوتی ہے صبح آٹھوں بجے جانا کبھی دو بجے تین بجے رات کو آنا بے وقت کھانا سونا تو اس سے میں اب کچھ حد تک اکتا گیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ایسی کوئی نوکری یا بزنس یا کچھ ایسا ہو جس پر لوگ باقاعدہ زندگی گزارتے ہیں نو سے شام پانچھے بجے تک اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں وہ کر یہ صبح کے آٹھ بجے کون سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک صبح کے آٹھ بجے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اٹھتے ہیں اگر موقع ملے تو سو پہ ہی رہتے ہیں میں ان پوری کرتے ہیں کئی کئی دنوں کی مہینوں کی کیونکہ آپ سے تو ہماری دوستی بڑی پرانی ہے ہے تو صبح آٹھ بجے تو اور یہ سلور جبلی جو ہے نا میری فلم انڈسٹری میں سلور جبلی نہیں ہے لیکن آپ سے دوستی کی سلور جبلی ضرور ہے اچھے یہ بجائیں آپ نے اردو فلمیں بناتے بناتے ایک دم ایک پنجابی فلم کی طرف گئے مستانہ ماہی جی زبردست فلم تھی بڑی جی فامیاب رہی تو اس کی کیا وجہ تھی ہے اس کے بعد پنجابی فلمیں اور کیوں نہیں بنائیں آپ نے بجائے جی یہ تھی کہ کئی لوگوں نے مجھے اب میں پنجابی بول سکتا ہوں میں ہوں پنجابی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ پنجابی فلم میں کام کرو کام کرو تو پروڈوسر ہونے کی حیثیت سے میں پروڈوسر بھی تھا بلکہ ابتداء پروڈوسر کی حیثیت سے کی تھی میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلی پنجابی فلم میں خود ہی کیوں نہ بناوں تاکہ اپنے مطلب کی بھی ہو اور مستانہ ماہی ایک بڑی انوکھی فلم تھی پنجابی کے حساب سے کیونکہ اس میں کوئی ظالم جاگیدار نہیں تھا کوئی گھنٹا سا کوئی کلھارا کوئی ڈنگ اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ اگر وہ فلم کسی بھی زبان میں بنے اور کسی بھی ملک میں بنے تو وہ کہانی اپنی جگہ اچھی کا ہے اچھے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے پنجابی فلم اس لیے بنائی ہے کہ اس بنانے میں پیسہ بڑا کم لگتا ہے اور فلم اچھی بن جاتی ہے ہٹ ہو جاتی ہے جی نہیں یہ بات نہیں کیسا کس چیز میں کم لگتا ہے مطلب سیٹ میں کیونکہ دو منٹ میں ٹوڑ جاتا ہے وہ ماردھاؤ سے بلکل لگانا تو پڑتا ہے نا وہ دو منٹ میں ٹوڑ جائے تو اس کو پھر اگر کچھ رہ گیا ہے کام تو دو منٹ لگانا پڑتا ہے ہاتھ کی فلم میں تو ماردھاؤ تھے انہیں بلکل اس کی وجہ کامیابی کی وہ گانا تو نہیں تھا سیونی میرا ماہی پہ پڑی محنت کی میں نے لاہور میں میوزک ڈریکٹر اور سانگ رائٹر بہت بیزی تھے میں انہیں خاص طور پر کراچی لیا ہوتل میں ٹھہرایا تاکہ وہ بلکل سکون سے ہوں اور بیٹھ کے میرے گانے بنائیں اچھا ایک بات ہی کہ آپ اپنی گانوں پر بڑی محنت کرتے تھے کہ بازی فلمیں آپ کی چلی نہیں فیل ہو گئے مگر ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے ہٹھو ہیں اشارہ سمندر نصیب اپنا اپنا اب یہ شاید میرا شوق ہے کہ میوزک کی طرف میرا تھوڑا بہت رجحان ہے کچھ پسند ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فلم میری جو نہ بھی چلے نہ اس کا گانا ٹھیک ہے اچھا ہوتا ہے اچھا کسی باہر کے ملک کے فلم میں کام کرنے کا شوق ہے جی کیوں نہیں وہاں شاید ایم اے کام آ جائے مگر ایک انداز ہے مطابق ہمیں کس نے بتایا کہ آپ نے تو بہت پنگرہ بیس فلموں میں کام کیا ہے باہر کے ملک کی تو باہر میں معلوم ہوا کہ باہر کی ہیں یہ وہ فلمیں ہیں جو ہیں تو پاکستانی لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا اس زمانے میں اتفاق سے بھی کیا نہیں آیا تھا تو لوگ لاہور سے ایک ہی روز میں کابل چلے جایا کرتے تھے چند بردوسر ایسے تھے فلم دیکھایا کرتے تھے اور آ کے شروع کر دیا کرتے تھے اب آدھی ہو جاتی تھی پون ہی ہو جاتی تھی تو پھر میں پتا چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کی فلانی فلم بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پردوسر نے اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا ایک فلم تھی راجہ رانی انڈیا کی اور ایک تھی راجہ جانی راجہ رانی بڑی اچھی فلم تھی راجہ جانی بڑی فضول فلم تھی وہ شخص گیا اس نے راجہ رانی نہیں دیکھی راجہ جانی دیکھ کے اس کی سکرپ لکھلایا وہ ہم نے بنا لی اور وہ فلم شاید دو روز چلی انہیں آج کل تو حساب الٹا ہے کابل سے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں سے تو کوئی جاتا نہیں کابل تو یہ بتائیں آپ کی ایک خیلن تھی دو راہ جس پر وہ فلم آپ نے بنائی ایک ٹیم بنی جس میں آپ سوہیل رانہ پرویز ملک مسرور انور یہ چاروں آدمی پڑے لکھے تو بھی ایک جگہ اکھٹا ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ بڑی توک فلم بن رہی اور فلم بری نہیں تھی فلم بہت اچھی تو اس کے بعد آپ چاروں الگ الگ ہو گئے اس کی کیا وجہ ذرا سا میں آپ کو کریکٹ کروں اس معاملے میں دو راہ وہ فلم ہے جس نے اس ٹیم کو توڑا ارمان اور احسان وہ میری فلمیں تھی اس کے بعد میری ساتھی ہیں جو میرے بچپن کے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جوائنٹ ہم لوگ ہماری ٹیم بھی تھی انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی ایک فلم کیوں نہ بنائیں اگر ارمان اور احسان چلتی ہیں پامیاب ہوسک پر مراد کی تو ہم خود بناتے ہیں ایک فلم ٹیم انہوں نے برقرار رکھی لیکن وہ فلم باوجود اس کے کہ اس کے گانے اچھے تھے وہ ترشیباتیں بھی تھی فلم نہیں چلی اب اسے آپ لاک کہہ لیجئے اس پر کہہ لیجئے اچھا اب جیسے کہ مشہور کپلز زیوہ محمد علی رانی سمپارک صاحب تھے شبنم رابن یہ تو سب ہیروں نے آپ کے ساتھ تھی مگر تھوڑے تھوڑے وہ ناراض رہتے ہیں سب تو اس کی بدلت کوئی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ناراض سکتے ہیں کہ جن کے آپ نے نام لیے یہ سب میرے گھر کے دو سو گز زیادہ دور کوئی نہیں ہے پہلے سو گز دور تھے گھروں میں پہلے سنا سو سو گز دور ہاں پہلے سو سو گز دور تھے خیر دوستی عبیل سکتے ہیں اور جو جنہوں نے کام پہلے کبھی کسی وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے وہ سب اب وہ سب ہی کر رہی ہیں کیوں نہیں کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سوال شاید آپ کو انہی سے کرنا چاہیے اور مجھ سے یہ کئیوں نے پوچھا اور میں نے سب ہی سے یہی کہا کہ میں ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کیوں کرتی ہیں اچھا جتنی حکومت آپ نے انڈسٹری پہ کیے شاید ہی ہمارے یہاں کسی اور اداکار نہیں کی ہو یا کرے گا حکومت کا لفظ ناستعمال کریں چمکتے رہے آپ نے بڑے ستارے کی طرح تو لوگوں نے کہا کہ وحید مراد پہلے ہیرو 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 پھر آپ نے چار پانچ سپرسٹرز ایک ساتھ اکھٹا ہوئے جیسے کہ باہر کی فلموں بھی ہو رہا ہے کہ محمد علی شاہد ندین وحید مراد ندین وحید مراد شاہد تو یہ فلمیں بننا شروع گئی تو اس میں ہیرو کا درجہ کم ہوتا ہے تو پھر ایک ساتھ نے مجھ سے کہا کہ یہی وجہ ہے انور کے وحید نے اپنی فلم بنائی ہے اس کا نام ہیرو رکھا ہے جس میں وہ ہیرو آ رہا ہے مگر وہ بھی نہیں آئی تین سال سے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا بڑا انتظار ہے لوگوں انہیں ہیرو کی جو اس میں ہیرو بنانے میں جو دیر ہوئی اس کی چند وجوہات ہیں میرے کچھ گھریلو حالات تھے میرے والد بہت بیمار تھے چار چھے مہینے ان کی بیماری پھر وہ انتقال فرما گئے اس کے بعد میں خود بہت بیمار پڑ گیا تو چار مہینے مجھے ایک آپریشن بھی ہوا پھر یہ تھا کہ میرا غزم اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے میں اتنا غزم گیا تھا کہ میں ان فلموں میں کام کر نہیں سکتا تھا جن میں پہلے کر چکا تھا کیونکہ شکل ملتی نہیں تو میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ اب چہرہ ٹھیک ہو جائے اب میری آج ہی شوٹنگ تھی جو آپ کی وجہ سے میں کینسل کر کے آیا میں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک فلم تھی دو راہا کی بات ہم کر رہے تھے اس کا ایک بڑا اچھا گانہ تھا تو وہی گانہ ہم ایک موجوان گلوکار ہیں عالمگیر ان سے سنتے ہیں اور آپ کی پسند کا گانہ ہے تشریف لاتے ہیں عالمگیر تمہیں کہتے بتا دو تم میری منزل ہو میری منزل ہو جسے پھونڈا ہے نظروں میں وہی معصوم سا دل ہو تمہیں کیسے بتا دو تم میری منزل ہو تم میری منزل ہو کوئی دیکھے یہ تنہایی یہ بیچینی یہ مجبوری تمہنہ ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی کوئی دیکھے یہ تنہایی یہ بیچینی یہ مجبوری تمہنہ ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی ملے وہ دل مجھے جو پیار کے قابل ہو میری قابل ہو جسے پھونڈا ہے نظروں میں وہی معصوم سا دل ہو تمہیں کیسے بتا دو تم میری منزل ہو مجھے اس حال میں دیکھا تو ہونٹوں پر ہسی آئی مجھے اس حال میں دیکھا تو ہونٹوں پر ہسی آئی چلو کچھ تو کسی کے کام اپنی بے بسی آئی مجھے اس حال میں دیکھا تو ہونٹوں پر ہسی آئی چلو کچھ تو کسی کے کام اپنی بے بسی آئی میری حالت پہ ہسے ہو بڑے سندل ہو بڑے سندل ہو جسے پھونڈا ہے نظروں میں وہی معصوم سا دل ہو تمہیں کیسے بتا دو تم میری منزل ہو میری منزل ہو گانا بھی اسی انداز میں گایا حرکتیں بھی ویسی کی اب تک دماغ میں پرانی فلمیں گسی ہوئی ہیں میرے اگلے مہمان ہیں ایک ایسے صاحب جن کو شہر صاف رکھنے کا اور شہر خوبصورت بنانے کا شوق ہے تیس سال سے ایک ایسے دارے میں کام کر رہے ہیں جو شہر کی صفائی نگرانی حفاظت سب ہی کچھ کرواتا ہے آپ بناکہ کے مہمان ہیں اور بناکہ ہی کی طرح شہر کو دن میں دو مرتبہ ٹھیک کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں نظامی صاحب نظامی صاحب KDA کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جو ترقیات کا کام کرتا ہے شہر میں نظامی صاحب سلور جبلی ہو رہی ہے آپ کے ادارے کی اور لوگوں کو اس میں شک ہو رہا ہے کہ یہ جھنڈے جو لگائیں شہر میں آپ نے سلور جبلی کہ یہ میرے پروگرام کے ہیں یا آپ کے نہیں جنرل تو الٹا کر رہے ہیں آپ ہمارے پروگرام کے بعد سے آپ نے پروگرام شکی آئی تو لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دینے سلور جبلی منائی بینرس لگائے تو اس کے بعد سے آپ کو خیال آگیا کہ چلے ایک پروگرام منا چلے یوں ہی سمجھ رہے ہیں ایک بات کہ جس تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے جتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کو یہ اندازہ تھا کیونکہ آپ تو تیس سال سے اسی دائرے میں ہیں کہ یہ اس تیزی سے بڑھے گا اب اندازہ صاحب اصل میں شروع میں اندازہ نہیں تھا یہ اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک راچ کی آبادی چار لاکھ اور تیس ہزار تھی جی اور سن ستالیس کے بعد چار سال میں اس کی آبادی گیارہ لاکھ ہو گئی مردم شمالی کے لئے اسی خید ابھی بھی چار لاکھ ہی ہے نہیں اتنا تو کم نہیں ہے پچپن لاکھ کے قریب ہیں تو اس وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں تاؤن پینر وغیرہ موجود نہیں تھے تو اس دانے کی گورنمنٹ نے یہ تحق کیا کہ باہر کے تاؤن پینر بلائے جائیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کی آبادی جو ہے اس سنچری کے ایند تک تیس لاکھ ہوگی انہوں نے تو اندازہ یہ لگایا کہ جو نیچرل گروت ہے اس حساب سے ہوگا لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تیس لاکھ آبادی تو کراچی کی سنساٹھ میں ہوگی جی ایک علاقے کی ہے جی اب تو ایک علاقے کی ہے تو اس کے بعد سے گورنمنٹ نے پھر یہ تحق کیا کہ یہ یونائٹل نیشنز کی مدد سے یہ کراچی کا نیا ماسٹر پینر بنا جو سنسر سے سن چوہتر تک بنایا اس کے حساب سے جو پلین بنا ہے وہ اس میں کراچی کی آبادی اس صدی کے آخر تک پچپن اس صدی کے آخر تک سو ایک کو بیس لاکھ اور ایک کو پچاس لاکھ کے درمیان ہوگی اچھے یہ بتا ہے کہ یہ جو نئی امارت آپ کی بنی ہے بہت خوبصورت سیوک سینٹر اس امارت میں داخل ہوتے ہی آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو داخل ہوں یا ان لوگوں کے لیے جو باہر جائیں دونوں کے لیے اللہ کا نام ہے یہ سب کے لیے ہے ایک بات اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ سو سال پہلے کراچی کو لوگ کہتے تھے یہ مچھیروں کا شہر تھا مگر ابھی بھی ذرا سی بارش ہو جاتی ہے تو دوبارہ مچھیروں کا شہر ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں سوالے پیدا نہیں ہوتا بلکل میں نہیں ہوتا نہیں سکتا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کلا آپ پریشان کی رہتے ہیں میں چھوڑو نا یار میں بہت پریشان ہوں یار تو وجہ کیا ہے پریشانی کی بہت کنفیوز ہوں چھوڑ دو نا یار میں معلوم تو ہو آخر میں تم کو کیا بتاؤں یار میرا چھوٹا بچہ نہیں ہے یہ تو بہت چھوٹا ہوگی اتنا بچہ ہیں یار اس نے ایک ایسا سوال کیا ہے میرا جو ناریہ لینے گھوم گیا ہے پتہ ہے میں رات کو بیٹھا ہوا تھا میرے چھوٹے بچے کے ساتھ تو اس نے میرے کو ایک سوال کیا میرے کو بولا کہ ممی ایک سوال ہے میرا بچہ ہے میرے کو ممی بولے کے ڈیٹی بولے میرا بچہ ہے بھائی میرا بچہ میرے کو بہت پیار کرتا ہے اب میں تم کو ہر بات بتاؤں گے میری گر میں پوزیشن کیا ہے تو اس نے میرا کو پوچھا کہ کوئی ایسے دو نام بتاؤ جن کی عادتیں ایک جیسی ہیں اب میں پڑھے سان ہوں ایسے دو نام جن کی عادتیں ایک جیسی ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کچھ بھائی نادر شہ اور اینڈیئے کیا بول رہے ہو کاجیو روائے نادر شہ اور کیڈیئے بھائی نادر شہ کو جب بھی موقع ملتا تھا دلی کو اجار دیتا تھا اور کئیڈیئے کر دیتا اے کاجی بھائے کیا گھجب کر رہے ہو کیا گھجب کر رہے ہو کیا نادرشاہ آگئے ارے دیکھو تو صحیح پیچھے کون بیٹھا ہے یا نجامی صاحب بیٹھے ہیں کہی ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کو سمجھی منڈی سمجھ کے بھلڈ لیتا ہے آپ جانتے ہیں اچھا وہ راجب بھائی بہت سنائے کہ آپ کے سسر تھے وہ جہاز چلاتے تھے وہ جوردار جہاز چلاتے تھے پائلٹ تھے وہ ٹوپ کے پائلٹ تھے وہ ٹوپ کے جہاز چلانے والے تھے ٹوپ کے کیا مطلب ہوں ہمیں ساتھ ٹوپ پہ ہی رہتے تھے ٹوپ کے سب جہاز نیچے یہ ٹوپ پہ پڑا ہاتھ کے لئے چھوڑ دیا ہے کیوں تو سب چکر ہے نہیں بتاؤ آخر ہر بات بتاؤ گھرے لو ہر بات بتاؤ میں بتاؤ تو صحیح اسی ایک بے اکوفی کا حادثہ ہو گیا تھا اس لئے سے چھوڑ دیا تو آخر معلوم تو ہو میرے سوسرے نا ایک دفعہ ہیلی کوپٹر لے کے کوئٹ آ جا رہے تھے ہیلی کوپٹر میں کوئٹ آ جا رہے راستے میں سردی لگ گئی تو انہوں نے گلتی سے اوپر کپک کھا بند کر دیا یہ سمجھے میں پلن پر سویا ہوا اچھا ایک میرے دماغ میں ایک بات خوٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ کپیل کپیل کیا ہویا آہا وہ کپیل دے نہیں نہیں اس کو تو میں بھی جانتا ہو کپیل نہیں وہ نہیں آتا ہے چھاپوں میں اور اکباروں میں نہیں آتا ہے کہ ہم خود کپیل ہو گئے ہیں اچھا چھا وہ خود کپیل ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ باہر سے زیادہ آ جائے تو ہم اس چیز میں خود کپیل ہو گئے اوہ یہ تو میرے کو بھی معلوم ہے لوگوں نے بھی معلوم ہے جیسے آج کل ہم ماجرین میں خود کپیل ہو گئے ہیں یہ نہیں سب مجرین کو معلوم ہے اچھا یہ بتاؤ آج رات کو کیا کر رہے ہیں آج تو مسلوک ہے مطلب کیا کر رہے ہیں مسلوک ہے چلو خیرہ میرے گھر پہ چکل لگا رہا ہے نہیں نہیں میں نہیں آسکتا میرا ضروری کام ہے نہیں نہیں میں نہیں آسکتا آج رہا نہیں آتا یا تمہارا کتنا بڑا خوف ناکے اچھا یہ بتاؤ کارتا تو نہیں ہے یہی معلوم کرنے کے لئے تو تم کو بھلا رہا ہوں میرے اگلی مہمان ایک سرکاری افسر سلور جبلی میں شرکت کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پچیس ورس کی تھی تو آپ کا پہلا شائری کا مجموعہ خوش پوش آئے ہوا تھا شیف لاتی ہیں پروین شاکر پروین آپ آج دوسری مہمان ہیں جنہوں نے انگلیزی میں امے کیا ہے وحید نے بھی انگلیزی میں امے کیا اور فلم کی طرف چلے گئے میں نے اپنے امے تھوڑا استعمال کیا کیا پڑھایا اور اب سرکاری افسر کسٹم میں ہیں آپ چلے ایک فرق تو یہ ہوگا کہ پہلے لوگ جب آتے تھے کسٹم پہ تو دعا کرتے تھے کہ جلدی سے جلدی چلے جائیں کسٹم پہ اب دعا کریں گے زیادہ دیر ہو تو اچھا ہے یہ بتائیں کہ آپ نے انگلیزی میں امے کیا اردو میں شائری کرتی ہیں تو اس سے کچھ فائدہ ہو انگلیزی سے آپ کو اردو شائری کرتی ہیں لوگ کیسے سوچتے ہیں اور یہ کہ بہت سیسے کلشیز جو کہ میں صرف اردو پڑھتی تو وہ میری شائری میں آ جاتے وہ نہیں آنے پائے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہا قادع پڑھا تو اندازہ ہوا کہ اگر دکشن زبان اور دیگر چیزوں پر زور دیا جائے تو شائری کی پہ مختلف ہو سکتی دوسرے لوگ اچھا آپ کی ایک نظم تھی اس میں آپ نے لکھا تھا کہ عجیب طرز ملاقات آپ کے بار رہی تو وہ یاد ہے آپ کو خلیش اس میں ایک مصرہ آپ کہا تھا کہ سو تم نے میرا سواگت اسی طرح سے کیا جو آپ سران حکومت کے ایٹیکیٹ میں ہے پتل لفن میرے نزدیک آکے بیٹھ گئے پرائت امام سے موسم کا ذکر چھیڑ دیا تو اب تو آپ خود گورنمنٹ افسر ہو گئی تو یہ گورنمنٹ افسروں کی ایٹیکیٹ کیا ہوتے ہیں ایٹیکیٹ میں نے سارے بیان کر دیا ہیں اور بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیوہ ہے کہ جو لوٹ کے بھی آتا ہے آپ کی ایک نئی غزل کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے ہر ایک سے اگر وہ ارشادت سنیں یہ ضرور مطلع ہے کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے کچھ فیصلہ تو ہو کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے سوال اللہ سوال اللہ مشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو مشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو اے زخمے بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے واہا سوال اللہ اے زخمے بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو مقتل میں اب بطرز دگر جانا چاہے مقتل میں اب بطرز دگر جانا چاہے پر آخری شیر ہے کہ جب بھی گئے عذابِ دروبام تھا وہی جب بھی گئے عذابِ دروبام تھا وہی آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہے جب بھی گئے عذابِ دروبام تھا وہی آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہے ایک بہت ہی کم عمر گلوکار ہے سجاد علی آپ کا تعلق بڑے غلام علی خان صاحب کے گھرانے سے ہے تشریف لاتے ہیں سجاد علی لاغی رے لاغی لگن یہی دل میں اوہ لاغی رے لاغی لگن یہی دل میں لپ جلے سر کے ساگر میں جب میں بھی سنا ہوں لاغی رے لاغی لگن یہی دل میں دادا نسان کی ترگاو پاگر گار پاگر تا سرگم کھیڑوں جرکہ بل سے سرگم کھیڑوں جرکہ بل سے جرتی آگر بٹھاؤں رہ بٹھاؤں رہ سرگم کھیڑوں جرکہ بل سے سرگم کھیڑوں جرکہ بل سے سرگم کھیڑوں جرکہ بہتا سرگم کھیڑوں جرکہ بل سے نیل گگن کے پریاناں کے نیل گگن کے پریاناں کے جب میں پھار لگاؤں رے لگاؤں رے چاہے لگن کے پریاناں کے بھولا گھرے ربے لگن کے پریاناں کے دل گگن کے پریاناں کے آدھار نیدا ت میں ت میں گارے گا گھرے گارے-اگرے ska دور ہیں سارے здесь دکھ اندھی آرے دور ہوں سارے دکھ اندھی آرے پیارک کی جوک جگاؤں رے جگاؤں رے تا دل جن یہی دل میں لیپ جلے سرکے سادر میں جب میں گیت سنا آؤں اولا گیرے تا دل جن یہی دل میں سبان اللہ ہمیہ باہت انکل آپ نے دیکھاؤں گا پہلے ہیڈ ڈریسرز ہوتے تھے تو وہاں پر بارہ تصویریں لگی ہوتی تھیں کہ کون سا سٹائل کے بال کٹوائیں گے اس کے بعد انہوں نے تیروہ سٹائل دیا وحید مراد سٹائل بڑا ان کا دیڈکیشن ہے اور کنٹری کیوشن ہے اس میں یہ انگریزی آپ کی جیدی آتی ہے کس کہاں سے آپ سیکھتے ہیں سب یہ انگریزی یہ میں نے فرنچ سے سیکھتے ہیں انگلیش اچھا یہ آپ نے وہ بات چھوڑ دی کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں انکل اب آپ کیا پوچھتے ہیں یہ بہت درناک داستان ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں انکل میں بڑی آپ یو نو میں بیوٹیفل ٹیپ اپ دی جنریشن گیپ میں بلانگتے ہیں جہاں گیا مجھے بڑی پاپولٹری ملی جب میں ہولی وڈ میں تھا آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی ہیروز ہوتی تھی وہاں پہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اپنے لیزی لیزی چاہتی تھی مجھ سے شادی کرنا لیزی کو لیزی نہیں جانتے الیزبہ تیلر الیزبہ تیلر بہت میں نے پیچھے پڑی تھی کہلیں مجھ سے شادی کرنے شادی کرنے پلیس لیکن میں پر تائم نہیں تھا پھر وہ اس نے ایک دن مجھے تیلی فون کیا کہلیں میں تو بدنام ہو جاؤں گی جیدی کہاں پڑتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی تائم میں کی کرنے پھر میں شادی نہیں کر سکتا تھا پھر ریچر برٹم سے میرے تعلقات خراب ہو جاتے ریچر برٹم میرا دوست تھا اس کے بعد جینا لولو برجدہ تھی وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے اس نے مجھے فون کیا تھا کہ چلہ دے جانے شانی تیری میر بان ہے پھر میں اس نہیں کر سکتا میں پھر تائم نہیں تھا جینا لولو برجدہ سے شادی کرنا میں میری بات مکمل ہونے تھی اس کے بعد ایک دفعہ پتا چلا میرے غم میں بیمار ہو گئی ہے وہ بلکل سوک کے کاٹا ہو گئی تھی میں ملے گیا میں نے دیکھا میں پہچان نہیں چکا جینا لولو برجدہ کو دیکھا بستر پر لے دی تھی بیمار میرے موں سے نکلا کہ یہ جینا کیا جینا ہی ہاں بینجمن سسٹرز پشی پلا رہی ہیں ایک خوبصورت گانہ سنتے بینجمن سسٹرز موسیقی گوڑی ناچے جاؤں 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 تا نہ دیرے نہ تا دیرے نہ تا دیرے نہ جیا بائے تا سوچا تھا میں نے کبھی دلنا لگاؤں گی غیروں کے بس میں نہ آئے ہو نہ آؤں گی سوچا تھا میں نے کبھی دلنا لگاؤں گی غیروں کے بس میں نہ آئے ہو نہ آؤں گی لگرے ہزار کرو جوٹے اقرار کرو لگرے ہزار کرو جوٹے اقرار کرو بیتر سے پیار کرو اوپر سے کم جیا بائے تا را 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 گوڑی ناچے جاؤں 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 تا نہ دیرے نہ تا دیرے نہ تا دیرے نہ تا دیرے نہ جیا بائے تا را 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 گوڑی ناچے جاؤں 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 تا نہ دیرے نہ تا دیرے نہ تا دیرے نہ تا دیرے نہ چمپا چمبیلی جیسے کھل کھل گئی ہے پاکیا جو میرے دیری مل مل گئی ہے چمپا چمبیلی جیسے کھل کھل گئی ہے آکیا جو میرے دیری مل مل گئی ہے پاؤں سروں راجا میرے حضور راجا آجا سروں راجا میرے قسم جیاں کائے تارارارارا گولی ناچے چام 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 تانا دیرے ناکہ دیرے ناکہ دیرے ناکہ جیاں کائے تارارارارا جیاں کائے تارارارا جیاں کائے تارارارارا اچھا انکل ایک بات سنے ایک سوال میں ان سے کروں ایک بات بتائیں پرمین شاکر آپ پہلے پڑھاتی تھی نا تو آپ امتحان بھی لیتی ہوں گی آپ کی بتائیں کبھی آپ خود کسی امتحان سے گزریں جی بالکل اور اپنی اسی کتاب کی جو سے آج انورسال نے بلایا ہے خوشبو کی وجہ سے میں نے جب سی ایس ایس کا انتہام دیا تو میرے اختیاری مضامین میں ایک اردو بھی تھا جب اردو کے پچھا سامنے آیا تو میری اپنی کتاب ایک سوال کا صورت میں میرے سامنے تھی ارے اللہ بھائی 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 دمال ہے جس جر و امتحان دنیا اپنے ہی کتاب میں سے امتحان آ گیا پھری پریشانی ہوئی پھر تنقید پڑھی دی تھوڑی بہت اس حقام میں لائی گہرائی اور گیرائی اور خوبصورتی اور نزاکت رنگین خیال وغیرہ اس میں ڈال کرنا ہے اچھا جیدی بھائی آپ ٹیلیویشن دیکھتے ہیں ٹیلیویشن جہاں میں بڑے شوق سے ٹیلیویشن دیکھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے کوئی پروگرام پسند ہے آپ جہاں میں جمعیرات کی صبح کی نشریات بہت شوق سے دیکھتا ہوں نہیں جمعیرات کی صبح کی نشریات نہیں آتی جمعہ کو آتی جمعیرات کی صبح کی نشریات پسند ہے مجھے